میں کہہ رہا کہ زباں کا سخت ہوں دل موم سے بھی نرم رکھتا ہوں اچھا یہ لہجہ جڑھا ہوں دا نا قدرتی طورتے کنینی آواز بھاریس ہونا یہ مطلب لہجہ سخت ہونا ایک قدرتی طورت بھی ہوں دا ایک صحابی سان نا اچھا ٹھیک ہو نا نا قدرتی طورتے آواز حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت مبارک اتری نا اللہ فرمایا کہ خبردار معبودی آواز مبارک توازی اچھا کرے جنیتا آماز داڑے سارے ختم ہو جان کے دونے شور گینی آہ مطلب اندر خوف آگے کہ آئی میری تو آواز اچھی ہے تو میرا تو کاخ نہیں رہنا جا کے رون لاغ پہ اندر تو مطلب دروازہ بانکار لے تو نبی پاک وری پھر بلایا ہونا پیڑا آنا دھاڑے بارے نہیں ڈال لائی ٹھیک ہے آہ ایک مطلب ہے کہ قدرتی لائچہ اچھا ہونا آواز بھاری ہونی یا آواز اچھی ہونی یہ مطلب پاکا لوگاں نبی ہے صحابہ اکرام آہ اگل اینو غصہ کرنا چاہیدہ ہے تو او سن بھیڑی گال تو کرنا چاہیدہ ہے کہ ایس بندیدہ لائچہ یا اس تھی آواز مطلب جیڑا یہ نا اس تھی بولوں چالوں اس تھی تمیز نہیں ہے یا اچھی گال نہیں کرتا آہ 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 موسیقی 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 لوگ ہیں جو دے واقعی حیرت ہیں کرام و چھاٹی کہے تھے وہ نا پیچھے جا رہے ہیں بندہ نراز ہو جائے سب نبی پاک رہے ہیں بندہ نراز نہیں ہونا چاہیئے تھا میں کہوں پہر دیٹھے تو بھگیر چودے بندے پینتا پاک بیٹھے وہ تک مول بی ملکتا ہے کہ پینتا پاک نماز میں چاریند نہیں میں کہہ رہا دیکھو طارق جمیل ساکوبر ازا مصطفی دوئی بہن مٹھا بول دئینا ان لوگوں نے دیکھ دو ہی مٹھے ہیں ایک تارک جمیل ہو گیا تھا ایک ساکو رضا مصطفی ہو گیا وہ ابھی ہیں دو تارک جمیل اور ایک تارک مطود بھی گیا ایک تارک مطود بھی گیا اب وہیں تھڈے بگایرات بوں سارے گڑیں گڑیں دے رہی وہیں مطلب میں گال کرنی ہے ان دو تقریران کرنے ہیں تقریران میں چھے بڑے بڑے لوگ آئے ہوندے بڑے بڑے بلکہ بہنانیہ میں زیادہ تارک امتی سرکاری تارک ہونی ہے پولیس آئے اگر پیچھے سارے انہوں بلان دین بڑے بڑے جناب افسر بڑے بڑے حاکم تو بزراء ہیں بلان دین جتا لوگاں نے خود کوفرد نظام چلاوندہ اگر پوچاوندہ سارا کوچھو دا ٹھیکا لے ہویا وہ کی گالا بہنانیہ تقریران ترازی کی مہین بلکہ انہوں بلا کے پھر پھول بھی سڑھ دی نینا تھی وہ وجہ یہ ہے کہ یہ انج دی گال کر دے ہی نہیں جیڑی سینے جو آر پار ہوئے یہ چون کے چنانچی تو چون 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 بہتی بہتی تو جناب رہت تھی یہ کام رکھنوں دے وہ بہتی بہتی ہے تو بدل گیا تو بدل گے شریعت پہ معافق تدروانی دین شہبازی بہتی 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 ہے تم بٹے رہے بدلے ہیں تم جناب ہیں آپ بھی جدید ہوئے ہیں نا شریعت بھی جدید رکھ لئیے ورنہ جڑا شاہین آلا شہباز آلا دین صحابہ آلا غیرت جلال کفر دے بارے او ہوئے تا پھر مصطفی صابران تطارق جمیل صابران پھر پھول نہ پہے جان پھر آتکڑییں ہی لگیں جان پھر بولنوں تے پہ باندیاں ہون یہ میں رسول اکر صلی اللہ علیہ وسلم تے ہوئی ہیں سان پہ باندیاں باقی گالی ہے کہ سخت ہونا ایک بات سا فرما دیں کہ آزاد کی رگ سخت ہے مانند رنگ سنگ محکوم کی رگ نرم ہے مانند رنگ تاک ایک بات سا فرما دیں جیڑا اللہ دا آزاد بندوں دیں نا مرد حق مرد کلندر جیڑا ہون دیں وہ پتھر وانگوں سخت ہون دیں سخت ٹھیک ہے اس نے کدی جیڑا نا منافقانا چال نہیں اپنانی چون چون کی چونچی تا یہ وہ گالک کرنی صدی کرنی دو ٹوک کرنی تا ٹھوک کے وجا کے کرنی ٹھیک جیڑا محکوم ہون دیں نا ایک بات سا فرما محکوم کی را کے نرم ہے مانند رنگ تاک یعنی جی میں ٹین ہی نہیں ہون دیں شاک ہون دیں یہ ٹوٹ دیں جی میں پیشت ویدہ وادہ پھر دیں جائے گی آنگی یہ جی تھنڈے بھی غیر ہون دیں مثال ہون دیں بات سرما دیں یہ جی میں دیلہ پھیڑی جائے حضور صاحب آجی نے ما شاہ اللہ یہ بیان کرنا ہے کیونکہ چچنا چی تا مٹھیں مٹھیں کلنے کریں مطقی صدی دیں اینسانے خوش کرنا ہے سارے انو جنتی بنا کے جانا ہے سارے انو آشک رسول دیں جی میں آشک رسول دیں یہ مواش شاہ اللہ آشک رسول دیں یہ جناب وہ پھر ان لوکان دی جیڑا ہے یہ عوام پھر بیان سننا پسند کر دیں ٹھیک ہے ورنہ میری گال سنو میں راتوں نے بھی گفتگو ہو رہی سی تا میں کہہ رہے ہیں ساراں کہ یاد من اے دسو بجیڑے آجی دیں اے لوگ ہیں جنہاں جناب اے وڑے وڑے سرکاری لوگ بلان دیں یا مطلب جس طرح کہ میں گالے کی تھی یا انہاں دے بار دے مفت ویزے لگ دیں یورپ واسطے انو اے دسو با اے جی اسلام دی تبلیغ کر دیں وازو نصیت کر دیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے والے ماں فرمان دیں کہ او کفار جیڑے سانا کفار جدو آپ نے حکم نال اسلام دی دعوت دینوں تو پہلو جس طرح اپنی عبادت کر دیں تو پہلو کفار جیڑے سانا وہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نوکین دے سانا کہ یار آج محمد فارج محفل ویچ نہیں آئے تھا کوئی سرور نہیں کوئی چاہت نہیں ہم تاں بولتے ہیں تھا پھول جناب جھڑ دیں تھے جناب سونا بولتا ہے تھا بس راس گولتا ہے کرنا چاہے ہیں آج کوئی نہیں آئے کی گا آج انہاں لے کیا ہو یار کوئی سچاس نہیں محفل دی بڑی ہیں سادو کول امین ویکنڈ دیں سچا ویکنڈ دیں اماندار ویکنڈ دیں تریفہ کر دیں ایرنا تو کھنگا کوئی بندہ نہیں ستھا ساڑے ویچ ہیں جدو آپ نے جناب دعوت دیتی سلام نے فرمایا آپ آری دے چاڑ کے ہیں سارے انگٹھے کی تھی سب انگٹھے کر گیا کیا کہ میدان آکھاں کے فلاں پا آر دے کھولو لشکر آرہ ہے تو جنگ کروئے ساڑے نا تھا تو سا مان لے سو سا رہا کہ ہاں مان لے سو تو سا تسچی ہو تو سا تسچ بول دیو آپ نے فرمایا جو رہا تو سی کام پہ کر دیو ایک کام بھیڑا ہے ایک کام چھڑ دیو ایک شیطان آرہ طریقہ کار رہا مانو منو ہے خالق نو منو اسلام نو منو ابو اللہ بولیا تھا کہندہ ہے کہ طبت یدا ہے ماز اللہ کہا محمد تیرے ہاتھ ٹٹون ہے تو اسلام اللہ نے فیر وی نازل فرمایا کہ طبت یدا بی لہب وطب ابو اللہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جان ہے یعنی کہ سکر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت شریف ہوئی ہے تو لونڈی نے آ کے جناب جیسے ہے کہ جناب دھڑا بطریہ پیدا ہویا تو بڑا سونت ہے خوشی نالوس نے جناب لونڈی نوشارہ کی تا کہ جا توں ازاد ہیں خوشیہ پہ مناندہ ہے لونڈی ازاد کیتی جاندہ ہے تو اس رسول نے جدو حق دیدا وہ دیتی پہ چاچے مخالف پہ بند دیں پہ سارے جناب کوئی جادو کارک پیاد ہے کوئی گالان کار رہا ہے کوئی جناب استغفراللہ تعبیٰ کوئی پتھر مار رہا ہے کوئی کچھ لولوان کر رہا ہے کتنی کتنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں عذیتاں دے رہے ہیں جناب اب تک کہ آپ انہوں پھر مکہ جیسی سرزمین چھوڑ کے حجرت کرنی پئی اور ماں فرما دیں کہ تین سال آپ علیہ السلام تے پہ بندی رہی ہے بولن دی کلکیڑی کی ترسکی آگئی ہے کی ایسی مداری آگئی ہے یہ کیش ہے جناب رسول اکرم سے جناب پہ بندییاں لگر اتنے جناب ہیں دوخ دیتے جا رہے ہیں ستایا جا رہے ہیں آپ علیہ السلام جناب او ہی بنا رہے ہیں جناب پھول ساٹ رہے ہیں تو مجمع کروڑاں دے بان رہے ہیں تو لکھاں دے بان رہے ہیں تو باہر دے مفت ویزر حضرت صاحب مبلغ جوڑو پہ ہیں تو سکال رہے ہیں تو باہر جا رہے ہیں تو آ رہے ہیں جناب ہیں گال کی آکر ہے وجہ کی یہ یہ فان جڑے ہیں کوئی آکھے بچیشتی سا بیڈے ساکتے ہیں انہاں تو وہ بات انہار بولن دا وال نہیں ہیں اندا سارے پان نا اندے صرف بغیرتی تو انہاں دے کل وال کو اصل گال لیا کہ گیرہ توڑا ہے اہاں انہاں دے کل ہویا نہیں جا سک دے نا اہاں انہاں دے کل والا ہوں دا باقی اگراناں انہاں دے کل سروی ہے ترزنوی ہے سارا فن خطابت ہے سب کچھ ہے مکرراناں سارا انداز انہاں آن دے جانتا جھاٹے جب آپنا لوٹ لیں ہے کہی ویرے چشتی صاحب تھوڑا جب مکرراناں انداز اپنا نام دے تفید دے نا دنیا جی اوہ تھوڑکے ہوں دے یہ جناب ہیں آہ برگو اگراناں جناب چشتی صاحب اکری محفظ جماع کے بات لو اتا کے ساٹھ ماری تھی یہ نا انجی کر دے لو اتا کے نا گرما کے پھر دے دے نا ہاں کے دی گال ساٹ پھر کبیل کوب کر دے صحیح اللہ میں آپ استاد مکرد بیان جی ڈیسی نے جو سننا شروع کیتا ہی آجا میں بیان سنے سی مقدس اوراک کی تعظیم علی پور شریف اوہ ہونوی سننا شروع میں بڑی طرزاں بند ہیں بڑی سوراں لام دیں جناب اوہ میں اوہ تو سور دی وجہ تو آپ دے پہلے بیان لیا میں تم دے دونکنی زونانا ہوں اوہ سور دی وجہ تلیا اوہ جس تاں زی پیچھے سور لیا آدھا پونا گھنٹا یا گھنٹا سور لا کے اگلا گھنٹا ہوں دے پھر سو آگا سو ترہ پہلے دن میں چھتی بھی تھی مجھتی کچھر کھانیا اگلا تو سکار کرنے کے میں فلن جماع کی نا تو وہ بات جناب ہے حق بے سوٹا پھیر دیں آگا ٹھیک ہے گال لیا ہے کی جیڑا ہمیشہ میں دن دستا نا حق دی گال جڑی ہون دی ہے نا حق دی گال اوہ بھاما جس انداز بیان کرو اوہ قوری ہون دی ساچا دین ساچ ہمیشہ قوری دن دا ہے جھوٹھے بندے نوں ساچ گال کوری لگنی ہے بھاما آرام نال کرو بھاما پیار نال کرو بھاما ساکت کرو بھاما جڑا لیا جا پناو اوہ سنگال اوہ کوری لگنی ہی لگنی یہ صرف بہاننے نے بچی ستی نابینج بولتے نے فلاناینج بولتے ہیں میں گال کار رہا یہ سارے بہاننے نے انان دے انانی امکر فریبیاں نے اس جان دے سارے ہیں آنکھ بر افلاک رفتہ رش بوا دے زمین رفتہ رفتان چے دشوارش بوا دے اور مولا روم فرمان دے نے جڑا اب آسمان توڑنا جان دے ہیں اس واسطہ زمین تے چلنا کوئی اوکھا نہیں ہے لیکن گالے اوہ من دیئے شان نہیں ہے کہ جناب وہ دنیا دارا نارا لے تو آلہ مقام لبے آپنا یہ باقی مقارنییں جان دیں سارے اہل علم عزرات جان دیں ہیں جڑے علم والین وہ بھی جان دیں ہیں صحیح علماء دے خادم ہیں صحیح صحیح خادم میرے اصحابی جان دیا کہ یہ جڑا ہوندہ ہے اس صرف بہان نہ ہوندہ ہے حق تمہوں پھیر اندہ صحیح 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 اگر اندہ جڑا اندہ سخت ہے یا جناب حافظ صاحب انج بول دینے سخت ہیں ورنہ یار میری گاز میری گاز میں مثال دیتا ہوتا ہے بندہ کے ساتھ عاشق ہوئے وہ دے محبوب دینے کوئی طریفہ کار رہے ہوئے بھاوئے لے ججی میں دوی ہوئے وہ سن کا ٹھردہ رہے وہ ساہنا یار اے بندہ میری محبوب نہ پیار کر دے ہونے دیکھو نا اصحاب رضو اللہ علیہ وسلم اپنا حق کا مندین ٹھیک اساڑے وہ محبوب ہے نا تو ہون غازی ملک منقل سین قادری اونا نہ پیار کر دے جان واری یہ نا دو سو بیس جان واری تو اصحاب یہ نا پیار کر دیا غازی ملک دین سرکارا اصحاب ایک ہے نہیں ساڑے تو سو سال پہلے مطلب شہید ہو چکی نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جان واری یہ اصحاب نہ دے نا المعبت اس وقت سے کر دیں اصحاب نہ دے نا اصحاب نہ دے نا جتنے بھی اللہ رسول دے جگہ غلام ہے اصحاب اس وقت سے معبت کرے نا کیوں اللہ رسول دے غلام ہے انداز نہیں بکھنے اے بندہ رسول دی رسول دی خریہ غلام ہے ٹھیک ہے نا یہ صرف چکر آزی ہیں کوئی آواز انداز چکر نہیں ہے ایک بہت سا فرمان دے نا ایک بہت سا فرمان دے دو نا کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد نا دا پہ کلامی نرم و نازک اثر بہت سا فرمان دے ہوئے چبل مانے دا پہ وقوب بودو ہوئے اس نا نرم گالوی کرو کے نا ہاں اس تب بھی اس نا پھر بھی فیدہ کوئی ٹھیک ہے آمہ بے اخلاص آنگے خصان دیگل کرنی مٹھی کھیر بکا محمد کتے آنگے درنی تو بے پرواہ ہے تو گر میں نوا ہو یا نہ ہو کاروان بے حص ہے آواز درہ ہو یا جدو بے حص بے بے حص بے غیرتی بنی ہوئے نا اس تاہم اے انڈا فلانے دا آوان جیس نے لیجے چنگا نہیں فلانا بول دا کہی نہیں ہے فلانا انج بول دا لہذا میں تاہا نہیں سنگا یہ سارے بہانے تچکر بازی ہونایا بہرحال اللہ تعالی جس نو توفیق عطا فرمائے حق سمجھون دی توفیق دیتی ہوئے نا آمہ بے وہ بڑی گالہ وہ حق نو سن جا سن دا بھی ہے سمج دا بھی ہے جان دا بھی ہے آمہ بے ورنہ چیز کی صاحب اور کوئی ساڑھے چاہتے ہیں پھٹو رہے ہیں آسو انہ کوئی جان دیا آہ آہ سارو انہ نلکا دی کس وجہ تو محبت ہے اللہ انہ سچیاں کرنی ہیں کھرنیاں کرنی ہیں جان دی بازی لاک کر دی آمہ بے آمہ بے پینتی چالی سال بیان فرمایا حق بیان فرمایا جیلا کٹی ہیں اس دن حق دکھا ترکی ہیں اور کوئی ساڑھے نہیں بندہ سچا ہے کھر ہے سچے بندے نال محبت ہے سیئے جان دے اس مان کعب ایسا جان گئے تھے تو وہ کہن دے ہیں کہ جارہ میں نے خواہش رہنی کہ کاش کوئی من سچا تکھریاں گل نہ کر رہا نال بندہ لبے آہ میں نے چشتی سارا بیان چلیا میں سون لیا کہن دے ہیں کہ واقعہ بندہ سچا کھر ہے اور وہ ویکش ہے نہیں تکیہ نہیں صرف گال سونی ہے تو وہ نا دے دل تے جناب ہیں اس نے وار کی تا وہ اس واسطہ ہے جیڑا نا جس جس والمائل ہوں دیئے ٹھیک ہے کہاں کاماں نال اٹھ دیں باز بازاں نال اٹھ دیں ٹھیک ہے نا وہ کسا بزرد نے لکھیا ہے کہ ایک نا اور نا درویسی تو انہا جیسے کہ حضور آج کوئی عجیب ویکش ہے کہ کہاں جیڑا تک کبوتور دو انگٹھے اٹھ دے جا رہے ہیں وہ نا کیا بھگاور کھ رہے ہیں جے کوئی نا کوئی مناسبت ہونے ہی ہونا دی کہ دو جنار جڑا نا وہ ہمیں انگٹھے نہیں اٹھ دے جا رہے ہیں وہ نا گاور کی تا تھا وہ جڑا سی نا وہ کبوتور دو بھی اکلا تٹھٹی سی تو اس کان دو بھی تٹھٹی سی وہ اس وجہ تو جڑا نا ایک دو جنار مناسبت ہونے دی رلی کھڑی سی ٹھیک ہے وہ کان جڑا کبوتور انگٹھے ہوئے کھڑے سا یہ جڑے ہیں نا جڑے آت دیں کہ فلانے لیجا نہیں زی فلانا بولدہ نہیں ہے زی جنابی ایسے سخت ہوتا ہے وہ نا لوگوں نے مناسبت کسے اور نہ لگی ہوئی وہ کسے اور نہ رہے ہوئی تو اس واسطے جڑا نا انہوں نے گلہ نہیں چنگیں لگ دی ہیں وہ نا دے جڑے ہم مزاج لوگ ہیں ہم ضمیر ہیں ٹھیک ہے وہ نا پسانے کر دیں وہ نا یہ گلہوں سے رسول دیں